وائٹ ہاؤس کو نیا مکین مل گیا ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب کرنے پر امریکی عوام کے مشکور دنیا میں جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا وعدہ امریکہ کے سنہری دور کا آخاز ہو رہا ہے امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا تمام معاملات ٹھیک کریں گے سرحدوں کو سینگ کرنا پڑے گا امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا ملک زخموں پر مرحم رکھیں گے امریکہ کو محفوظ مضبوط خوشحال بنائیں گے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے ہمیں تاریخی فتح کسی مقصد کے لیے ملی ہے ایسی سیاسی جیت پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہم نے سینٹ میں دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا امریکی عوام نے ایک بار پھر مجھ پر اعتماد کیا دوبارہ صدر منتخب کرنے پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوم منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے وٹی سپیچ ٹرمپ کی تقریر کے دوران اہلیہ ملانیا کی بھی تاریخ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو صدار کی عہدے کا حل اٹھائیں گے وزیراعظم شہباز شیف کی ڈانلڈ ٹرمپ کو کامیابی پر مبارک بات دوسری بار تاریخی کامیابی پر ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دیتا ہوں نئے امریکی انتظامی کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحقہ بنانے کے لیے پورازم ہے وزیراعظم کا یادہ براول گھٹو کی بھی امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات امید ہے ٹرمپ انتظامیہ عالمی تنیازیات ختم کرنے میں کردار ادا کرے گی نئے امریکی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی پیپلز پارٹی چیرمن کا ٹویک فرانس یوکرین اور ہنگری کے صدور کی بھی ٹرمپ کو مبارک بات برطانی وزیراعظم کا ٹرمپ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھارتی وزیراعظم مہدی کی شاندار فتح پر ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات بھارت امریکہ تعلقات مضبوط بنانے جہاں میں عالمی اور سٹریجک شداختداری کی منتظر ہیں ناریندر مہدی کا ایکسپر پیخام ٹرمپ کے لیے سوئنگ ریاستیں ٹرمپ کارٹ ثابت ہوئیں سوئنگ ریاستوں میں کلین سویپ پینسلوینیا شمالی کیرولائنا ویسکونسن اور جورجیا سے ٹرمپ کامیاب ساتوں ریاستوں میں مجموعی طور پر ترانوے الیکٹرال ووٹ نیوارڈا میشیگن نیریزونا میں ٹرمپ کو برطری حاصل ریپبلیکنز سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن دی سینٹ کی بارہ نشستیں جیتنی ریپبلیکنز کی سینٹ میں مجموعی سیٹیں 51 ہو گئیں ڈیموکریٹس کی سینٹ کی گیارہ نشستوں پر کامیابی ڈیموکریٹس کی سینٹ میں مجموعی نشستیں 43 ہو گئیں ڈیپبلیکن پارٹی ایوان نمائنگان میں بھی آگئے 435 کے ایوان میں 200 پر ریپبلیکنز اور 172 پر ڈیموکریٹس کامیاب ایوان میں اکثریت کے لیے 218 بور ترکار امریکہ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہیں بن سکیں ہیلری کلنٹن کے بعد کامیلا ہیرس بھی ناکام ٹرمپ دوسری بار خاتون امیدوار کو شکست دینے میں کامیاب ٹرمپ نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کو بھی شکست دی تھی ٹرمپ شکست کے بعد دوبارہ صدر بننے والے دوسرے امریکی صدر بن گئے 2020 میں جو بائیڈن نے ٹرمپ سے دوسری مدد کا موقع چھیلیا تھا ٹرمپ سے پہلے گروور کلیولینڈ امریکی انتخابات میں ایک پاکستانی امریکن امیدوار بھی کامیاب سلمان بوجانی ٹیکسس اسیمبلی کے دوبارہ رکن منتخب کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن امیدوار ایرن بشیر ہار گئے ایرن بشیر پینسلوینیا میں ریپبلیکنز کے امیدوار تھے امریکی ایوان نمائندگان سے تین مسلم خواتین کامیاب ڈیموکریٹ امیدوار راشدہ تالیب اور الہان امر پھر کامیاب راشدہ تالیب کا میشیگن اور الہان امر کا تعلق منیسوٹا سے ہے راشدہ تالیب دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون بن گئے اور سموک کے اثرات پنجاب کے مختلف اصلا میں تعلیمی دارے بن نوٹیفکیشن جاری نیجی اور سرکاری تعلیمی دارے بارمی جماعت اور ای لیبل تک بن رہیں گے تمام تعلیمی دارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے فیصلے کا اطلاق لاہور شیخ پورا قصور ننکانہ صاحب پر ہوگا گشروالہ گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین سیالکورٹ ناروال میں بھی سکولز بند رہیں گے فیصل آباد چنیوڑ جھنگ ٹوبٹیک سنگ ملتان لودرہ مہاری خانے وال میں بھی سکولز بند رہیں گے فیصلے کا اطلاق سات سے سترہ نومبر تک ہوگا امریکی انتخابات میں ایک پاکستانی امریکن نومیدوار بھی کامیاب سلمان بوجانی ٹیکسس اسیمبلی کے دوبارہ رکن منتخب کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن نومیدوار ایرن بشیر ہار گئے ایرن بشیر پینسلوینیا میں ریپبلیکنز کے امیدوار تھے امریکی ایوان نمائندگان سے تین مسلم خواتین کامیاب دیموکریٹ امیدوار راشدہ تالیب اور الہان امر پھر کامیاب راشدہ تالیب کا میشیگن اور الہان امر کا تعلق منیسوٹا سے ہے راشدہ تالیب دوسری بار غزر میں سلامتاثرین کے لیے بڑی محنت سے گھر بنائے گئے اگر دو آزار بائیس میں یہاں آیا تو تباہی کا منظر تھا منصوبے میں معاملت کرنے پر سب کا شکر گزار ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب پغزر میں سکول، جسپنسری اور گراؤن کی تعمیر کی بھی ہدایت سلامتاثرین کے لیے بوبڑ موڈل ویلیچ کا افتتہ پی ایف اکیڈمی ازغر خان میں گریجویشن پر ہے چیئرمن جوائن چیپس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریٹ کا معاینہ پاس آؤٹ کرڈٹس کی مہمان خصوصی کو سلامی پاک فضائیہ کے سکوارٹ کا فضائی مارچ پاسٹ اور قومی کیوئسٹ محمد آصف نے تیسری بار عالمی سنوکر چیمپینشپ جیت لی محمد آصف نے فائنل میچ میں ایرانی کیوئسٹ علی گرہا گوزلو کو ہرایا آئی بی ایف ورل سنوکر چیمپینشپ دوہا قتر میں کھیلی گئی محمد آصف اسے قبل دو بار عالمی سنوکر چیمپینشپ اپنے نام کر چکے امریکہ آج ہائپرسونک جہری میزائل کا تجربہ کرے گا برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہائپرسونک تیز ترین جہری میزائل ہے جو تیس منٹ میں دنیا بھر میں کسی بھی جگہ حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے میزائل کی رفتار پندرہ ہزار میر فی گھنٹے سے زائد ہے ضرورت پڑھنے پر میزائل کی رفتار مزید بڑھائی جا سکتی ہے غزہ میں سوائلی افاچ کی دہشتگردی جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ستر فلسطینی شہید اور چھہاسی زخمی ہوئے بیت اللہیہ میں بمباری بیس فلسطینی شہید درجن و زخمی کمال ادوان اسپتال پر بھی حملہ دیگر اسپتال بھی غیر فعال نرسری میں نوزائدہ بچوں سمیں طبی عملہ اور مریض زخمی ہوئے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران ایک ہزار تین سو پلسطینی شہید ہو چکے شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار تین سو اکیانوے ہو گئی ایک لاکھ دو ہزار تین سو سنتالی زخمی ہو چکے القصام بریگیڈز کا جبالیہ میں چار اسرائیلی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی ویڈیو جاری غزہ میں صداد پولیو مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا